اسرائیل نے فلسطین کے سرزمین قبضے میں کر رکھی ہے فلسطین کے حقیقی باشندوں کو بے گھر کیا ہوا ہے جہاں کہیں وہ آباد ہیں وہاں ان کی زندگی تنگ کرتے گئی ہے ان کی زمینوں اور گھروں کو ہتے آیا جا چکا ہے امتی مسلمہ کی مسائل پر مزید ویڈیوز دیکھنے کیلئے ہمارا چینل سبسکرائب کرے اور بل آئیکن پر کلک کرے فلسطین کا کوئی باشندہ سر اٹھاتا ہے تو اسے شہید کر دیا گیا ہے یا وہ گرفتار کر لیا جاتا ہے یہودی عدالتوں کے ذریعے اپنی مرضی کے فیصلے لے کر انہیں طویل عرصوں کے لیے جیلوں میں قید کر دیا جاتا ہے ان کے اہل خانہ کو اس حوالے سے کچھ خبر نہیں ہوتی کہ ان کا پیارہ کس حال میں اور کہاں ہے اس دوران فلسطینی قیدی کی وفات ہو جائے یا پھر اس کے اہل خانہ میں سے کوئی اس دنیا میں نہ رہے کسی کو کچھ خبر نہیں ہوتی فلسطین کے اخبار القدس نے ایسا ہی ایک واقعہ لکھا ہے حتیٰ کہ ان کے والدین بھی وفات پا جائیں تو ان کی تچبیز و تکفین کی اجازت نہیں دی جاتی تفصیلات کے مطابق مقبوضہ مغربی کنارے کے شمالی شہر جنین میں ایک پناہ گزین کیمپ ہے اس کے رہائشی 43 سالہ عمر شریف خنفر کو 10 اپریل 2002 کو گرفتار کیا گیا تھا یہودی فورسز نے ان پر الزام لیے لگایا تھا کہ وہ پرتشدد جھڑپوں میں ملوث ہوئے ہیں ایک تو ان کا گھر بار ہتے آیا اوپر سے ان پر پرتشدد جھڑپوں کا الزام لگا کر عمر شریف کے 20 سال ضائع کر دیئے ان کے وکیل نے کہا کہ یوں تو یہودی اپنے آپ کو انسانی حقوق کا چیمپئن کہتے ہیں لیکن انہوں نے عمر شریف کو ان سالوں میں اہل خانہ سے ملنے کی اجازت بھی نہیں دی اس دوران ان کی والدہ اور بھائی کا انتقال ہو گیا اس پر بھی انہیں آرزی رہائی تک نہیں دی گئی اسی پناہ گزین کیمپ کے دوسرے رہائشی 49 سالہ اسام محمد ابو سبا کو بھی قابض سے ہونی فوج نے 20 جون دو ہزار دو کو ایسے ہی الزامات لگا کر الزام میں گرفتار کیا اور اپنی ہی عدالتوں سے طویل قید کی سزا سنائی دوران قید ابو سبا کے اہل اور ان کے وکیل کو بھی ان سے ملقات کی اجازت نہیں تھی فلسطینیوں کا شاید ہی کوئی گھر ایسا بچا ہو جہاں سے کوئی فرد شہید نہ ہو چکا ہو ان کی تیسری اور چوتھی نسل مسلسل قربانیاں دے رہی ہے لیکن دنیا ٹس سے مس نہیں ہو رہی یہودی مسلسل ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے آ رہے ہیں اور عالم اسلام نے چپ ساتھی ہوئی ہے فلسطین کے معاملے کے حل کے لئے عالم اسلام کو ایک ہونا ہوگا ورنہ مسلمانوں کا ہر علاقہ بتا دریج فلسطین بنتا جائے گا اللہ تعالی فلسطینیوں کے مشکلات کو حل فرمائے